بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مکار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائک رپیرنگ یوٹیوب چینل سب سے پہلے آپ اس بائک کے انجن کی آواز یہ کس چیز کا شور ہے آپ کے سامنے اس پارٹ کو ٹریس بھی کریں گے اور انشاءاللہ سال بھی کریں گے جن دوستو کو انجن کی آواز کا پتہ نہیں چلتا کہ انجن کے اندر آواز جو آ رہی ہے وہ کس چیز کی ہے ان کے لئے یہ سپیشل ٹول ہے اس کی مدد سے آپ صحیح طریقے سے پتہ کر سکتے ہیں کہ انجن کے اندر کس چیز کا پرابلم ہے کس چیز کی آواز ہے پار اگزمپل کیم کی آواز ہے تو آپ اس سائیڈ پہ جا کے کیم والی جگہ پہ ٹچ کریں گے تو آپ کو واضح طور پر فیل ہوگا کہ کیم ہی آواز کر لی ہے ٹیپٹس کی آواز ہے راکر پین کی آواز ہے جس چیز کی بھی آواز ہے آپ کو یہ بتائے گا کہ کس چیز کی آواز ہے اب ہم نے سب سے پہلے اس بائک کا جو ٹیپٹ گاور ہے وہ انجن سے الگ کر لینا ہے تین عدد بورٹس ہیں تینوں کو ون بائی ون آپ نے کھول لینا ہے دس ایم ایم کی چابی کی مدد سے ایک تو اس بائک کا ہم نے ٹیپٹ گاور کھول لیا دوسرا ہم نے اس کا میکنٹ سائیڈ گاور جو ہے وہ کھول لینا ہے اب سب سے پہلے اس سائیڈ سے ہم نے میکنٹ کو ٹاپ پوزیشن پر لے کے آنا ہے یہ جو ٹی کا مارک ہے انجن کیس کے مارک کے برابر ہونا چاہیے اور جو ٹیپٹس ہیں یہاں پہ راکر جو ہیں وہ ڈانسنگ پوزیشن میں نہ ہو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ٹی کا مارک جو ہے انجن کیس کے مارک کے برابر ہے اوپر سے ٹیپٹس جو ہیں وہ ڈانسنگ پوزیشن میں ہیں ابھی ایک بار پھر جو ہے میکنٹ کو ہم نے گھما لینا ہے اس کے میکنٹ کو ہم نے گھما لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹی کا مارک ہے یہاں پر ٹی لکھا ہے اس کے ساتھ ایک مارک ہے یہاں پر جو مارک ہے سرکٹ پلیٹ کے اوپر اس مارک کے برابر یہ مارک ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے ٹیپٹس کی سیٹنگ چیک کرنی ہے کیا اس بائک کے ٹیپٹس جو ہیں وہ زیادہ لوس تو نہیں ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں اس ٹیپٹ کے اندر جو ہے فری پلیٹ ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے انجن میں آواز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی یہ والا چیک کرتے ہیں تو یہ بھی ضرورت سے زیادہ لوس ہے ہونڈا سی کی وان تو فائف یورو ٹو بائک کی جو ٹیپٹس کی سیٹنگ ہے کمپنی ریکوئرمنٹ کے مطابق یہ انٹیک وال ہے اور یہ اگزاس ہے ان دونوں کی ٹیپٹس کی جو سیٹنگ ہے زیرو اشاریہ زیرو آٹھ ہیم ایم کی فلر گیج کی مدد سے کرنی چاہیے لیکن یہ جو ہے بہت ہی زیادہ ہے فلر گیج کے حساب سے تو اس وجہ سے آواز آ رہی ہے یہاں پہ ہم دو کام کر سکتے ہیں ایک تو اس ٹیپٹ کو اگر فار اگزیمپل ہم یہی پہ ٹائٹ کر دیں تو مسئلہ یہ ہوگا کہ کچھ ٹائم چلنے کے بعد یہ ٹیپٹ جو ہے دوبارہ سے لوس ہو جائے گا اور آواز جو ہے وہ دوبارہ سے آنے لگ جائے گی اب اس ٹریشن میں اگر کبھی بھی کسی بھی بائیک کے ٹیپٹ کی پری پلے اچانک سے اتنی زیادہ بڑھ جائے تو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو راکر پٹی جو ہے وہ کھول لینی ہے کھولنے کے بعد اس بائیک کے جو پوش راڈ ہیں وہ چیک کر لینے ہیں کیونکہ پوش راڈ خراب ہونے کی وجہ سے ٹیپٹ کے اندر جو ہے پری پلے زیادہ آتی ہے یا پھر ٹیپٹ کی جو اڈجیسٹ ہے یہ گھس جائے تو تب بھی ٹیپٹ کے اندر پری پلے زیادہ ہو جاتی ہے یا پھر وال جو ٹاپ ایڈیا ہے یہ گھس جائے تب بھی ٹیپٹ کے اندر پری پلے زیادہ آ جاتی ہے تو ٹیپٹ پٹی کھولنے کے بعد یہ تینوں چیزیں چیک ہو جائیں گی کہ ان تینوں میں سے کس چیز کا پروپلم ہے ابھی اس پش راڈ کو اگر آپ اور سے دیکھیں تو اوپر سے ایک نوک دات جو ہے وہ سونی ٹائپ بن گئی ہے گھس گھس کے اور یہ اگزاس وال والی سائیڈ پہ پش راڈ تھا یہی گھس ہوا تھا اور یہی والا جو ٹیپٹ تھا وہ زیادہ لوز تھا یہ بھی گھس ہوا ہے لیکن یہ تھوڑا کم گھس ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ والا جو ٹیپٹ تھا وہ کم لوز تھا تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو پش راڈ ہے آپ ریپلیس کر دیں بجائے ان کو رپیئر کرنے کے یہ رپیئر ہوتے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی کرنے چاہیے آپ ان پش راڈ کو رپیس کرنے کے بعد ٹیپٹ کی سیٹنگ کریں انشاءاللہ جو آواز ہوگی وہ ختم ہو جائے گی آپ کو یہ پش راڈ نیو ڈالنے کے بعد بھی ٹیپٹ کی سیٹنگ کر کے دکھائیں گے اور آواز دیا کو چیک کروائیں گے ابھی ہم جو پش راڈ اس بائک میں ڈالنے لگے ہیں وہ کرون لی فان کمپنی کے پش راڈ ہیں بلیک کلر کے کرون لی فان کمپنی میں دو قسم کے پش راڈ آتے ہیں ایک پورڈ مارڈل بائک کے لیے جو سٹیل کے ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں بلیک کلر کے جو نیو مارڈلز بائک ہوتی ہیں ان میں پہلے بھی بلیک کلر کے ہی پوش راڑ ہوتے ہیں اور ہم بھی جو اس کے اندر پوش راڑ ڈالنے لگے ہیں وہ بھی بلیک کلر کی ہیں کران لی فان کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹ اگر آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو کران ای شاپ آپ وزٹ کریں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ کو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ چاہیے تو ڈسکاؤنٹ کوٹ والی جگہ پہ آپ لکھیں گے پی بی آر ففٹین آف تو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا پاکستان کے کسی بھی شہر میں کران لی فان کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ منگوا سکتے ہیں پوش راڑ کی ٹاپ سائیڈ اور نیچے والی سائیڈ دونوں کو آپ نے لبریکیٹ کرنے کے بعد ہی انجن کے اندر فٹ کرنا ہے اور فٹ کرتے ہوئے اتیاد کرنی ہے کہ اکثر اوقات جو پوش راڑ ہوتے ہیں وہ انجن کے اندر بھی گر جاتے ہیں ایک سائیڈ کا جو پوش راڑ ہے وہ ہم نے فٹ کر لیا ہے اب اسی طرح دوسری سائیڈ کا بھی پوش راڑ فٹ کرنا ہے اور جب دونوں پوش راڑ فٹ ہو جائیں اس کے بعد ان کے اوپر ایسے ہاتھ رکھنا ہے ہاتھ رکھنے کے بعد یہاں سے آپ نے کک لگانی ہے اور کک لگا کے آپ نے ورکنگ چیک کرنی ہے کہ پوش راڑ ورکنگ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں پوش راڑ جو ہیں صحیح ورکنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ فٹ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں اس کے بعد جو راکر پٹی ہے وہ آپ نے ایسے ہی فٹ کر دینی ہے اس کے راکر چیک کر لینے ہے یہ جام نہ ہو کیونکہ زادہ در پرابلم میں یہ راکر جام ہونے کی وجہ سے ہی پوش راڑ خراب ہوتے ہیں پوش راڑ تبدیل کرنے کے بعد راکر پٹی ہم نے قصدی ہے ابھی میگنٹ کو ٹاپ پوزیشن پر لے کے آنا ہے اس کے بعد ٹیپٹ کی سیٹنگ کرنی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیپٹ جو ہے آٹومیٹکلی ٹائٹ ہو گیا کیونکہ پوش راڑ کی وجہ سے ٹیپٹ کے اندر ایکسٹرا پلے تھی اور جیسے ہی ہم نے پوش راڑ تبدیل کیا ہے پلے جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور ای ون کے ضرورت سے زیادہ ٹائٹ ہے ابھی ہمیں لوز کرنا پڑے گا پلر گیج کے حساب سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سی جی وان ٹو فائیو یا کسی بھی بائیک ہے ایک ٹیپٹ کو زیادہ ٹائٹ رکھنا چاہیے ایک کو لوز رکھنا چاہیے یعنی کہ اگزاس وال کو تھوڑا لوز رکھنا چاہیے اور ان ٹیک وال کو تھوڑا سا ٹائٹ رکھنا چاہیے ایسا بلکل بھی نہیں ہے صرف ہونڈا سی بی وان ففٹی ایپ کی ایک کمپنی ریکوئرمنٹ کے مطابق ایک ٹیپٹ کی جو ارجسمنٹ ہے زیرو اشاریہ دس ایم ایم ہے اور دوسرے ٹیپٹ کی زیرو اشاریہ بارہ ایم ایم ہے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کی کمپنی ریکوئرمنٹ کے مطابق زیرو اشاریہ ڈیرو آٹھ ایم ایم ہی ہے دونوں ٹیپٹ کی زیرو اشاریہ ڈیرو آٹھ ایم ایم کی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ والی جو زیرو اشاریہ ڈس ایم ایم یہ آٹھ ایم ایم کی ہے کیونکہ استعمال زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر سے پرنٹنگ جو ہے وہ مٹ گئی ہے اور تھوڑا سا حصہ بھی اس کا ڈیمیج ہوگی ہے لیکن پھر بھی کام بلکل پروفیکٹ کرتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو اشاریہ ڈیرو آٹھ ایم ایم کی جو فیلر گیج ہے بلکل ایزیلی ٹیپٹ ارجسٹ اور وال کے درمیان سے گزر رہی ہے نہ تو بہت زیادہ ٹائٹ ہونی چاہیے نہ ہی بہت زیادہ لوس ہونی چاہیے اس والے وال میں سے تھوڑی سی ہارڈ گزر رہی ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا لوس کرنا پڑے گا یہ والا ٹھیک ہے ٹائپٹ کی سیٹنگ بلکل پروفیکٹ طریقے سے ہم نے کر لیا ہے ابھی ہم اس کے ٹائپٹ کور کو فٹ کریں گے اگر ربڑ کا رنگ خراب ہو کسی بھائی کا تو ریپلیس کر دینا ہے اگر اس کو ایسے ہی آپ فٹ کریں گے سمد یا سیلیکون لگانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے سمد یا سمدبر thereof کسی جی تو فرینڈز ابھی آپ نے انجن کا ساؤنڈ سنا صرف و صرف ہم نے کچھ راڈ تبدیل کیا ہے انجن کی آواز جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے دوہزار پندرہ مارڈل بائیک کے انجن کی آواز جو ہے ایسی ہوتی ہے ابھی انجن کا آئل بھی تبدیل ہونے والا ہے آئل تبدیل کروانے سے مزید آواز بہتر ہو جائے گی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو قائلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ